سب سے اہم ہے وہ عوام ہے ملک ہے یعنی سب سے اہم چیز آپ ہے آپ ہیں تو یہ عوام ہے تو یہ ملک ہے آپ خوش ہوں گے آپ کی ترقی ہوگی تو سارا کام صحیح ہو جائے گا اس کے بغیر اور کوئی دوسرا راستر نہیں ہے آپ کامیاب ہیں تو ملک کامیاب ہے اگر آپ کامیاب نہیں ہیں تو ملک کی کامیابی کبھی نہیں ہوتا آپ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی سیسی جماعت آپ کے لیے بہتر ہے اور آپ کے فیصلے سے ہی ملک میں ایک تبدیلی آ سکتی ہے اور ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ بہت افسوسی ہمارے نوجوان ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اپنے مستقبل سے مایوس ہیں ہم انشاءاللہ ان کے لیے روزگار کی فراہمی اور بہتر مستقبل یقینی بنائیں گے اور ایسا محول بنائیں گے انشاءاللہ کہ ہر نوجوان یہ کہے گا کہ میں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے جو باہر چلے گئے ہیں وہ کہیں گے یہاں ہمارا گزارہ نہیں ہے ہم نے واپس اپنے پیارے پاکستان میں جانا ہے انشاءاللہ زراد کے شعبے میں زراد کے شعبے کی ترقی ہماری ترجیح ہوگی ہم نے اپنے کسانوں کے حقوق کا تحافظ کرنا ہے تاکہ انہیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پر نہ نکلنا پڑے میں نے اپنی پوری زندگی زراد کی ترقی کے لیے لگا دی ہے میں نے جتنی بھی زندگی میں کام کیا ہے وہ زراد کی بہتری کے لیے کام کی ہے اور ایسے بنجر علاقے میں ہم نے خوبصورت باغات لگ گئے ہیں بہترین کام ہو گیا ہے محنت سے اور اکل استعمال کر کے انشاءاللہ پاکستان کے زرائی علاقے کو کسانوں کو ہم ایسی جگہ لے جائیں گے کہ ان کے گھر بیٹھے عزت سے روٹی کمانے کے قابل ہو جائیں گے ہماری ترجیح زراد کے شعبے میں ترقی ہے ہم نے اپنے کسانوں کے حقوقت تحفظ کرنا ہے تاکہ انہیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پہ نہ نکلیں ہم نے دیہاتوں میں خوشحالی لانی ہے بجلی صاف پانی اور کاشکاروں کی آمدنی بڑھانے میں ان کی مدد کرنی ہے یاد رکھیں ہمارا پہلا جب سا کسی بڑے شہر میں ہم نے نہیں کیا ہم ایک دہی علاقے میں آئے ہیں ہمیں ایک دہی علاقے میں آئے ہیں آیاد نیازی صاحب کی شکریہ اللہ کرتا ہوں وہ ہمیں یہاں بلائے انہوں نے اور ہماری بیزبانی کی اور اس لیے ہم خاص طور پہ آئے ہیں کہ یہ ہماری ترجیح ہے جو علاقے جن میں ترقی نہیں ہو سکی ان میں انشاءاللہ ترقیہ ہوگی اور آپ کو میں یہ بتا تھا چلوں کہ ہم صرف ناروں اور بیانات پر نہیں بلکہ ملکی ترقی کے لیے ہر شعبے میں بیزبانی لانے کے خصوصی منصوبے بنا چکے ہیں ہم نے اپنا کام کیا ہوا ہے جس کو ہومورک کہتے ہیں وہ ہم نے اپنا کام پورا کیا ہوا ہے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی اس کو ہم عملی شکل دیں گے ہم آپ موقع دیں گے ہم محنت کریں گے اور ہمارے جو منصوبے بنے ہوئے ہیں ان میں ایک عملی شکل لے کے آئیں گے اچھا میں آپ کو ایک بہت میں ایک اور عرض کر دوں کہ میں لودھرہ کے عوام جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں بڑی کثیر تعداد میں ان کا خصوصی طور پر شکریہ دا کرتا ہوں لودھرہ میرا گھر ہے لودھرہ میری عزت ہے انشاءاللہ تعالی جیسے لودھرہ کو ہم نے بنایا ہے بیسے سارے پاکستان کو سارے پنجاب کو بنائیں گے انشاءاللہ اب میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں اوپوزیشن پارٹی ہیں جو ہے نا جو اوپوزیشن کی پارٹی ہیں وہ بھی پاکستان کی پارٹی ہیں ہم نے ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا دشمن اور نفرت کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہم نے دشمن یہ نہیں کرنی پیار محبت سے لوگوں کے ساتھ کام کرنے مخالفانہ بیانات محاضرائی انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتے ہماری جد و جہد کا مقصد عوامی مشکلات کو کم کر کے ان کو ریلیف دینا ہے آئیں ہم سب اہد کریں کہ ہم ملکی وسائل کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی بڑی محنت کی تھی ایک اور پارٹی میں علیم خان صاحب نے پارٹی کا منشور آپ کو بتایا ہے اس تمام منشور کو پورا کریں گے بجلی کی جو باتیں کی ہیں سنتکاری کی جو باتیں کی ہیں تمام ہمارے منشور کا بنیاد ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم پوری محنت کے ساتھ غریب عوام کے لیے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے دن رات کو ایک کر دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو کامیاب ہو کے دکھائیں گے ایک چیز آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا پاکستان کو پھر سے بنائیں گے جس کے خواب ہم نے آج سے دس بارہ سال پہلے سے دیکھنا شروع کیا تھا آپ کا شکریہ آپ کی مہربانی یہاں آ کے مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی ہے آیاز خان نیازی صاحب آیاز خان کار ہے آو آیاز آپ کا شکریہ میرا یہ چھوٹا بھائی ہے ان کے والد صاحب والد صاحب میرا بچپن کا دوست ہے والد صاحب بچپن کے دوست ہیں اور ان کی طبیعت چھیک نہیں ہے ان کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ان کو صحت دے اور جلدی پاکستان واپس لے کے آئے ہمارے ساتھ آیاز خان شکریہ اور آپ تمام لوگ کا مہربانی شکریہ اسلام علیکم اس پر کام میں پاکستان پارٹی کے رہنما جہانگیر ترین جلسے سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلا جلسہ کرنے کے لیے کسی بڑے شہر کا انتخاب کرنے کی بجائے ایک دہی علاقے کو ترجی دی کیونکہ عوام ہماری ترجی ہیں عوام ہمارے لیے سب سے اہم ہیں عوام ہمارے لیے